ہوسیوں کے بڑے سرکردہ لیڈر ہیں وہ ایران میں گئے ہیں اور ایران میں یمن کے حوالے سے جو ایک کانفرس ہوئی تھی اس کانفرس میں انہوں نے شرکت کی ہے انہوں نے وہاں جا کر جو ایران کے سربراہ ہیں سپریم لیڈر ہیں آیات اللہ علی خامنائی ان سے جا کے ملقات کی ہے اور ملقات کا دلچسپ جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے جب وہ علی خامنائی کے پاس گئے تو انہوں نے علی خامنائی کے پگڑی کو ہاتھ لگایا اور ہاتھ لگانے کے بعد انہوں نے ان کو بوسا دیا جواب میں جو علی خامنائی ہیں انہوں نے بھی ان کو جواباً بوسا دیا تو یہ قربتیں جو ہے اس سے یہ صاف واضح ہو جاتا ہے کہ ہوسی جو یمن کے اندر ہیں ہوسی جو بغاوت کر رہے ہیں اور اسی طرح مکہ اور مدینہ یا دیگر شہروں پر سعودی عرب کے شہروں پر میزائل فائر کرتے ہیں اور اسی طرح جو یمنی عوام ہوسیوں کے مظالم کا شکار ہیں ان کو سپورٹ کرنے والے ایران ہیں اور کس مقصد کیلئے سپورٹ کر رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہوسیوں کے جو سرکردہ لیڈر ہیں ان کا نام بھی علی بتایا جا رہا ہے علی الحوسی وہ کس طرح سے جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں ایت اللہ علی خامنائی ان سے ملاقات کر رہے ہیں بغلگیر ہو رہے ہیں اور پھر ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہوسی خود یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پیشوہ ہیں علی خامنائی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ علی خامنائی وہ ان کے پیشوہ ہیں ہوسیوں کے اور پھر ایک اور دلچسپ جو بات چل رہی ہے وہ یمن خانہ جنگی کو ختم کروانے کے حوالے سے باتچی چل رہی ہے دنیا اقوام متحدہ ریاض میں بھی کانفرنس ہوئے اور اسی طرح اسی مہینے سویڈن میں بھی کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے باتچیت چل رہی ہے کہ کس طرح سے یمن کی جنگ کو ختم کیا جائے جو حوسیوں کے کچھ بڑے احتیار تھے وہ تو منحرف ہو گئے ہیں انہوں نے ہتیار ڈال دیئے ہیں یمنی حکومت کے سامنے اور یمنی حوسی جو ہیں پہلی بار سویڈن کے اندر یمنی حکومت کے ساتھ بھی ایک میز پر بیٹھیں گے تو ایک طرف سے یمن جنگ کو ختم کروانے کے حوالے سے باتچیت ہو رہی ہے دوسری طرف سے ایران کے اندر ایسی کانفرسیں ہو رہی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ یمن ان کے لیے مقدس ہے ایرانی عوام کو یہ باور کرائے جا رہا ہے ایرانی حکمرانوں کی طرف سے کہ یمن مقدس ہے لہٰذا وہاں جنگ اور انقلاب جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے کس صورت میں وہ حوسیوں کی صورت میں